السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے لرننگ تیاریز جو کہ ڈیویلٹمنٹل سائکالوجی کا یونٹ نمبر ٹویل ہے تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے لرننگ کیا ہوتا ہے پروسس آف لرننگ کیا ہے ڈیفرنٹ سائکالوجیز کی جو لرننگ کے بارے میں تیاریز ہیں تو وہ کون کونسی ہے اس کے ساتھ کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آفرین کنڈیشننگ کیا ہوتا ہے اور ان کنڈیشننگ کے اپلیکیشن کیا ہے تو یہ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایکسپلین کریں گے اس کے ساتھ اس یونٹ کے جو آپ کے پاس ایم سیکیوز بن سکتے ہیں اس کو بھی ہم منشن کریں گے اب ڈیفنیشن آف لرننگ اچینج ان بیہیویر ایس ای ریزیلٹ آف ایکسپلینس آر پریکٹس دی ایکوزیشن آف نالیج اینڈ نالیج گیند رو سٹڈی تو لرننگ کہتے ہیں سیکھنے کو دیکھو ہم بچپن سے لے کے برا پر تک ہر انسان جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے انسان تو چھوڑ جانور بھی ہمارے پاس سیکھتے ہیں ایکسپیرینس سے جو لائف میں وہ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں ڈیفرنٹ چینجز ان کے ساتھ آتی ہیں تو ان تمام چیزوں سے جو ہے ہمارے پاس کیا کرتا ہے ایک انسان سیکھتا ہے اگر میں آپ کو مثال دو چوٹا بچہ ہوتا ہے فیفت کلاس کا تو اسے جو ہے اپلیکیشن وغیرہ وہ لکھ سکتا ہے لیکن اسے ہیلتھ کا پتا نہیں ہوتا کہ ہیلتھ کیا چیز ہوتی ہے اسے جو ہے ہمارے پاس میڈیکل نرسنگ ان چیزوں کا پتا نہیں ہوتا جب آپ ایفی سی گریجویٹ ہو جاتے ہیں نرسنگ میں آپ ایڈمیکشن لیتے ہیں تو فرس سیمیسٹر میں آپ لرننگ کرتے ہو پھر سیکنڈ پھر تھر آپ کو نئے نئی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے مطابق پھر آپ کیا ہوتا ہے آپ کی بیہیویر میں بھی چینج آتے ہیں آپ کے طور طریقوں میں بھی چینجز آ جاتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں لرننگ لرننگ ہم تو نارج بھی کرتے ہیں لرننگ ہم تو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں لرننگ ہم انوارمنٹ میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان انوارمنٹ سے سیکھتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ لرننگ ہوتی ہیں سوسائیٹی فیملی اپنے پیرنٹس وغیرہ سے لرننگ کرتے ہیں اور لرننگ ہمارے پاس ایک کانٹینیوز ایکٹیو پراسس ہے جو ٹائم ٹائم کے ساتھ انسان سیکھتا ہے اگر کہ جب آپ کسی چیز میں کیا کرتے ہو نالج آپ گین کرتے ہو کوئی سکلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں جس طرح نرسنگ میں ہمارے پاس سی پی آر آ جاتا ہے نرسنگ میں آئی وی کینولیشن کس طرح کریں گے کیترائیزیشن کس طرح کریں گے انجیو ٹیوب کس طرح پاس کریں گے یہ تو تمام سکلز ہیں تو یہ نالج اور پریکٹس کے ذریعے ایکسپیرینس کی طرح ہمارے پاس ہم لرن کرتے ہیں تو اس پراؤسس کو کہہ کہتے ہیں؟ لرننگ نالج کی طرح ہوتی ہیں ایکسپیرینس کی طرح ہوتی ہیں سکلز ایٹسٹرہ کی طرح ہوتی ہیں دی پروسس آف گیننگ نالج پروسیس بائی ویچ بیہیوئر اس چینج شیپ اور کنٹرول لرننگ کیا ہے کہ اس کے طرح ہمارے پاس بیہیوئر چینج بھی ہوتا ہے کس طرح کہ پہلے کیسے ہوتا تھا کہ پہلے آپ جو ہے آئی وی کینولیشن کرتے تھے یا آئی وی کینولیشن کے بارے میں آپ کو پتا نہیں تھا یا کوئی ایسا ہے کہ پہلے آپ کو پتا نہیں تھا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح بیٹا جائے سکتا ہے کس طرح میں نے میٹنگ جو ہے جو جائن کرنا ہے کس طرح جو ہے میں نے ہائیر ایڈیوکیشن لینی ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیز جو ہے وہ سیکھتے ہو آپ کے بیہیوئر میں آ جاتے ہیں چینجز آپ کا ایک ویل ڈیویل بیہیوئر بن جاتا ہے اور لرننگ کے دروں ہمارے پاس بیہیوئر کنٹرول بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیہیوئر جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو acceptable نہیں ہوتے ایک community society کو تو وہ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا کر لیتے ہیں اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں وہ لرن کر لیتے ہیں تو لرننگ کے طرح ہمارے پاس بیہیوئر موڈیفیکیشن ہوتی ہیں لرننگ کے طرح ہم knowledge gain کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ points ہیں یہ تمام لرننگ کے ایک type کی definition ہیں یہ اس سے آپ کے پاس اکثر آتا ہے کہ لرننگ کیا ہیں اور option میں یہ تمام لکھے ہوں گے تو پھر آپ نے all of these پہ جو ہے clicker کرنا ہے the individual process of constructing understanding based on experience from a wide range of sources پھر وہی بات کیے کہ different sources different skills different experience ہمارے پاس different type of knowledge different institution وغیرہ سے ہم کیا کرتے ہیں لرننگ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ایک behavior سے بن جاتا ہے ہمیں ایک experience سے ہو جاتا ہے ہمارے پاس improvement آ جاتی ہے behavior change ہو جاتے ہیں shape ہو جاتے ہیں improve ہو جاتے ہیں اب کہیں کہ learning is something all human do infant learns children learn adult learning کہ تمام انسان ہر age کے انسان وہ ہمارے پاس learning کرتے ہیں infant learning کس طرح کرتے ہیں کہ وہ کس طرح بیٹے گا کس طرح چلے گا وہ different جو ہیسٹینسز وغیرہ use کرتا ہے learning کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے اپنے بردر سسٹر سے چیلڈرن میں اس طرح learning آ جاتی ہے adult بھی learn کرتے ہیں حالات سے واقعات سے environment سے different institute knowledge کی طرح تو learning ایک ایسا ہمارے پاس عمل ہے کہ وہ تمام human being چاہے وہ جس age کی بھی ہو وہ learning کرتے ہیں learning is not uniquely human all living things learn اب یہاں پہ یہ کیا ہے کہ صرف learning human سے relate نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تمام living things جو ہے وہ learning کرتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زندہ مثال آپ لوگ گروں میں بھی دیکھتے ہیں توتہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے پیرٹ وغیرہ وہ بولنا سیکھ جاتا ہے تو وہ کس طرح سکلز دیے جاتے ہیں different ہمارے پاس animal different skills پر فارم کرتے ہیں different ہمارے پاس animals جو ہیں جنگل میں آپ دیکھیں گے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس جو ہے اپنی حفاظت کرتے ہیں تو وہ ایک ٹیپ کا learning ہے حفاظت کرتے ہیں وہ کس طرح شکار کریں گے تو learning ایک ایسا پروسس ہے جس کو human اور تمام living جو ہے وہ کہہ کرتے ہیں acquire کرتے ہیں issue کرتے ہیں learning evolved as adaptation for promoting survival اور learning کیوں لوگ کرتے ہیں survival کے لئے کہ وہ survive کر سکے اگر ہم animals کی بات کریں تو animals learning کس لئے کریں گے کہ وہ کس طرح food لیں گے جس طرح ہمارے پاس share جو ہے وہ شکار کرتے ہیں تو پھر share کہہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو learn کرتے ہیں اپنے بچوں کی learning کراتا ہے اور بچے بھی اپنے جو ہے parents سے سیکھتے ہیں جو share وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ شکار کس طرح کریں گے اس طریقے سے ہمارے پاس different type of organisms ہمارے پاس animals اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح خود کو کیا کریں گے شکاری سے بچائیں گے کس طرح وہ اپنی موت سے خود کو بچائیں گے کس طرح وہ خطرات وغیرہ کا سامنا کریں گے تو learning جو ہمارے پاس کس لئے ہوتی ہے تاکہ ایک پرسن کس طرح survive کر سکتا ہے اچھے طریقے سے وہ survive کر لے اب ہمارے ذہن میں ایک question آئے گا کہ what is learning تو learning ہمارے پاس ایک process ہے جو کہ continuous ہوتا ہے infant سے لے کے old age تک اور یہ ہمارے پاس ایک product ہے دیکھو learning جو ہے پہلے ہم نے explain کہ یہ continuous process ہے تو جب ہم learning کریں گے تو اس کا product بھی تو آئے گا تو process کیا ہے product کیا ہے یہ ابھی ہم explain کرتے ہیں process of learning learning involved the individual brain and body آپ کی learning میں آپ کا brain اور آپ کی body آتا ہے کس طرح کہ آپ brain کے طرح memorize کرتے ہیں brain کے طرح آپ سوچتے ہیں thinking کرتے ہیں reasoning کرتے ہیں یہ آپ کے learning میں help out کرتا ہے دوسرا ہمارے پاس body body کے طرح ہم action کرتے ہیں ہم کوئی practice perform کرتے ہیں کوئی skills perform کرتے ہیں چلتے ہیں exercise play cricket یہ تمام چیزیں تو ہمارے learning میں کیا دو چیزیں ان والے brain بھی ان والے ہماری body بھی ان وال ہوتی ہے learning ان وال groups organizations communities society ہم group فارم میں بھی learning کرتے ہیں جس طرح schools وغیرہ میں ہوتے ہیں ایک organization میں institution وغیرہ میں ہم learning کرتے ہیں community بھی ہمارے پاس learning کے لئے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں different behaviors ہم learn کرتے ہیں different طریقے کہ ہم ہمارے پاس skills وغیرہ آتے ہیں اور ہمارے پاس society معاشرے سے different type of behavior کی جو implement ہوتی ہے وہ shaped ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں society communities وغیرہ میں ہوتی ہے learning takes place somewhere in physical environment with things and tools learning ہمارے پاس ایک physical environment میں ہوتی ہے learning ہمارے پاس کیا ہوتی ہے things اور tools کی ساتھ ہوتی ہے کس طرح کہ ہم cycle کو کس طرح چلائیں گے ہم driving کس طرح کریں گے ہمارے پاس i-v canulation کس طرح کرنا ہے ہم نے ایک skill کس طرح perform کرنا ہے cvp line cpr ہم نے کس طرح کرنا ہے ہم نے انجی ٹیوب catheterization تو یہ تمام learning اس میں ہمارے پاس ایک physical environment کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس کیا ہوتے things اور tools سے ہم learning کرتے جس طرح players وغیرز وغیرز کے ساتھ اس طرح football player football tools وغیرز کے ساتھ computer وغیرز use کر کے تو ہمارے پاس اس کے لئے tools اور things کی ضرورت ہوتی ہے learning occurs over time اور learning کبھی stop نہیں ہوتی جب تک آپ لرننگ کرتے جائیں گے اب products of learning تو جب learning process continue آپ different طریقوں سے learning کرتے اس کا product کیا ہوگا learning is about behavior and skills آپ behavior and skills کے بارے میں learning کرتے ہیں آپ skills بھی سیکھیں گے آپ کے behavior میں modification بھی آئیں گے learning is about attitude and values attitudes کے بارے میں values کے بارے میں آپ learning کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کس چیز کی اہمیت ہیں دیکھو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے ایک جیسے وہ بڑھتے انہیں تمام values کا پتہ چلتا ہے attitude اس کی behavior میں چینجز آتے تو یہ ہمارے پاس product of learning ہے آپ کے mcqs میں آئیں گے product of learning کون سے تو اس میں جو بھی ہو all of this وہ لگا سکتے اگر یہ چار اچھے دیئے ہوئے تو all of دے سکتے تین بھی دے سکتے تو اس لیڈ سے آپ کے پاس کسی بھی type بن سکتا ہے اب theories of basic three basic learning style ہمارے پاس learning style different ہے لیکن ان میں جو تین basic ہیں وہ flaming walk model flaming walk model یا walk model جسے کہتے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیئے یہ اس میں اس طرح آتا ہے flaming walk model میں ہمارے پاس r کیا represent کرتا ہے flaming walk model میں ہمارے پاس v کیا represent کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس v سے آتا ہے visual learning through watching observing simple سی بات ہم چیزیں دیکھتے ہیں اس سے ہم سیکھتے ہیں کس طرح کہ کوئی procedure ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہم سیکھ لیں کوئی چیز ہمارے پاس جو ہے کوئی play ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہم وہ سیکھتے ہیں دوسرا ہمارے پاس learning ہوتا ہے auditory learning through listening care discussion lectures کہ ہم learning کرتے ہے کس سننے سے کوئی چیز ہم سنتے اکثر لوگ ہوتے وہ گانے سنتے ہیں وہ کوئی کلام وغیرہ کوئی باتیں سنتے پھر وہ اس سے learn کرتے ہے اس کے بعد ہمارے پاس learning ہوتا ہے reading different types of books پڑھتے ہیں آپ studies کرتے ہیں تو اس سے آپ learning ہوتی ہے یہ اکثر جو academics وغیرہ learning ہمارے پاس ہوتی ہے کہ different procedure جو hospital میں ہم perform کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے تمام books میں پڑھی ہو ہوتی ہے اور جو fourth one ہے kinesthetic learning through doing practicing and touching کہیں کہ آپ کوئی procedure perform کر رہے کوئی play آپ دیکھ رہے کوئی چیز آپ touch کر رہے کوئی practice آپ کر رہے اس کے ہم ایک دو تین طریقوں سے بھی learning کرتے ہیں کس طرح کہ اگر میں آپ کو example دوں کہ اگر IV canolation کر رہا ہے تو وہ کس طرح کرے گا visual اس نے پہلے دیکھا ہوگا کہ IV canolation کس طرح ہوتا ہے آیا canola ہم کس طرح پاس کرتے اس کی visual اس میں کرنا ہے اس کے بعد وہ reading اس نے read بھی کیا ہوتا ہے IV canolation کا جو procedure ہے اس کے جو instruction ہے اس کے جو treatment precaution وغیر وہ تمام اس نے read کی ہوتے ہیں اور kinesthetic کیا ہے اس نے practice بھی کیا ہوتا ہے تو IV canolation میں آپ کے پاس 4 رو آگئے تو ایسا نہیں کہ ایک procedure process کے طرح ایک person learning کرے گا نہیں دو تین طریقوں سے جو آپ کیا ہوتا ہے تیوری یا تیوری is a set of inter related concept تیوری provide general explanation for observation made over time تیوری explain and predict behavior تیوری جو ہمارے پاس ہوتے وہ concepts ہوتے ہیں تیوری ہمارے پاس scientifically approved یا verified نہیں ہوتا کیونکہ جب ایک observation ہمارے پاس scientifically verified ہو جائے confirm ہو جائے تو وہ پھر law میں convert ہو جاتے لیکن تیوری ہمارے پاس observation concepts وغیرہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو کسی behavior وغیرہ کی prediction اور explanation کرتے ہیں اب ہم different تیوری پڑھیں گے learning جو ہمارے پاس different تیوری تو six main تیوری ہیں behavior ism ہمارے پاس cognitivism social learning تیوری social constructivism multiple intelligence and brain based learning تو یہ ہمارے پاس learning تیوری ہیں اس کے name آپ کی لئے یاد ہونے چاہیے اس کے name آپ کے پاس ایم سیک میں آتے ہے اب ہم پڑھتے ہیں behavior behavior تیوری ہمیں کہتا ہے behavior ہمیں کہتے ہے behavior is a school of psychology focus on observable behavior what one can do externally to bring about behavior change it does not explain how the mind works دیکھو behaviorism کہتا ہے behaviorism کہتا ہے کہ ہمارے behavior ہوتے ہیں اس میں ہم کس طرح modification لا سکتے ہیں ہمارے پاس psychology behaviorism ایک school of psychology ہے جس میں behavior آپ کے کون کون سے behavior behavior کو آپ کس طرح modify کر سکتے ہیں behavior کو آپ کس طرح میر کس طرح چیک کر سکتے ہیں behavior کو آپ کس طرح enhance کر سکتے ہیں کس طرح behavior کو کم کر سکتے ہیں یا ختم کر سکتے تو یہ تمام چیزیں ہم کیا کریں گے ہم behavior psychology میں ہم پڑھتے یا school of psychology جو behavior ism ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس میں ہمارے behavior کے جو mind کے ساتھ جو relation ہے ہم thinking وغیرہ ہوتی ہے وہ ہم نہیں پڑھتے وہ ہمارے پاس الگ تیری ہے cognitive ism جو ہمارے پاس mind میں thinking reasoning وغیرہ ہوتی ہے جو ہمارے behavior کو فکرتی وہ ہم نہیں پڑھتے لیکن behavior میں صرف یہ پڑھتے کہ کس طرح ایک person کی behavior کو ہم modify کریں گے ہمارے پاس person کے different type of behavior کون کون سے ہے کس طرح ہم behavior کو observe کریں گے اس میں ہمارے پاس دو psychologist انہوں نے ہمارے پاس زیادہ کام کیا ہے first ہمارے پاس classical conditioning جو پیوال ان وارسن نے کام کیا دوسرا ہمارے پاس آپ رین conditioning جس skinner نے کام کیا ہے یہ دونوں آپ نے فیسی میں پڑھے ہوں گے یہاں ہم اس کو explanation کے ساتھ پڑھتے کیونکہ اس سے آپ کے پاس ایم سیکیوز آئے گا اب آجاتے ہیں classical conditioning پہ کہ classical conditioning کیا ہوتی ہے اس سے پہلے ہم جو پیوال جس نے classical conditioning explain کی تیوری پروپوس کی تو وہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی بارے میں ہم یہاں پہ کچھ پڑھتے ہیں کہ پہ پہ آئے پہ 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 آئی پہ 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 of his work on digestive system when Pawal was 50 year old when he began his famous work on conditional reflexes according to Pawal اب یہاں سے دیکھو یہاں تک اس کے بارے میں تھا کہ یہ ہمارے پاس پریسٹ ایک غریب پریسٹ کا بیٹا تھا اس نے 50 year میں اسے نوبل پرائز بھی ملا digestive system پہ اس کے ورک پہ in 1904 آپ امسی کی اس کے لئے یاد رکھ لیں 1904 میں ہمارے پاس کیا ہوا Pawal کو نوبل پرائز ملا اس کے بعد کہتا کہ بیہیوئر کین چینج ترو کنڈیشننگ ایکسٹرنل اور انوارمنٹ انوارمنٹل کنڈیشن اور سٹیمیلائی کہہ کہا کہ جو کسی لیوئنگ آرگینیزم کے بیہیوئر ہوتے ہیں اس کو اگر ہم ایک سپیسیفک ایکسٹرنل کنڈیشن پروائیڈ کریں تو اس کو ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں کس طرح یہ آگے سلائیڈ میں میں ایک ایک ایکسٹرنل کنڈیشنگ کی فل ایکسٹرنل کنڈیشنگ کی پتہ چل جائے گا اس کا فل کنسٹرپ کا آپ کو پتہ چل جائے گا this new interest came about through an accidental discovery about the nature of salivation in the dogs he begins studying the condition conditioning processes تو کیا ہوا یہ experiment ہوا تھا وہاں پہ یہ معلوم کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس ایکسٹرنل سٹیمیلس سے ایکسٹرنل ہمارے پاس کنڈیشنگ چینجز سے بیہیوئر کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس classical کنڈیشنگ ہے کس طرح کہ نارملی ایسا کیا گیا کہ یہ فوڈ جو ہے یہ ایک ڈاگ کے سامنے رکھا گیا فوڈ تو فوڈ سے کیا ہوا اس ڈاگ کا ہمارے پاس کیا ہوا saliva secret ہوا فوڈ سے فوڈ رکھا گیا یہ فوڈ ہمارے پاس unconditioning stimulus تھا unconditioning stimulus یہ کہ یہ naturally جو ہے وہ ڈاگ اس کے لئے saliva secret کرتا تھا تو یہ ہمارے پاس unconditioning stimulus تھا اور یہ unconditioning response تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس نے ایسا کیا کہ پہلے جو ہے بیل بجایا جاتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ فوڈ دکھایا جاتا تھا پھر کیا کرتا تھا پھر ڈاگ کے saliva secret کرتا تھا کیا پہلے ایسا تھا کہ دیکھو جب اس کو فوڈ دکھایا جاتا تھا تب اس کا saliva secret ہوتا تھا لیکن جب اس کو بیل جو بجائی جاتی تھی اس کا saliva secret نہیں ہوتا تھا پھر کیا ہوا پھر اس نے ایسا کیا کہ پہلے بیل کو بجاتا اس کے بعد فوڈ دکھا تھا پھر ڈاگ کا saliva secret ہو جاتا لیکن secret ہوتا اس کیسے فوڈ کی وجہ سے لیکن وہ کیا کرتا وہ پہلے بیل بجاتا دو تین دفعہ ایسا کرنے کے بعد وہ ڈاگ ایسا عادت عادت اس کا ہوگی اس کا ایسا بیہیوئر بن گیا کہ جب وہ بیل سنتا تو اس کا saliva secret ہو جاتا تو یہ conditioning stimulus ہے یہ آپ نے ایک condition create کر لیا اور اس condition کو جو ڈاگ کا response ہے اس کو کہتے conditional response تو یہ جو ہی conditioning ہے کیا ہوا میں پھر سے explain کر دوں سیمپل سے کیونکہ اس سے آپ کے پاس excuse آتا ہے کہ unconditioning stimulus ہمارے پاس food تھا unconditioning stimulus ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس تھا food اس کی طرف response unconditioning response کہ وہ کیا saliva اس نے secret کیا پھر کہہ کیا اس نے بیل کو بجایا لیکن dog saliva secret نہیں کرتا پھر اس نے کہہ کیا کہ پہلے بیل کو بجا تھے پھر food دکھا تھے پھر dog saliva secret کرتا کچھ دفعہ اس طرح کرنے کے بعد dog کی ایسی behavior بن گیا کہ جب وہ صرف بیل سنتا حالانکہ وہاں پہ secret ہو جاتا اسے کہتے ہیں classical conditioning تو اس میں سیکیوریس طرح آئیں گے کہ conditioning stimulus کہتا وہ بیل تھا conditioning response کہتا کہ dog بیل کو saliva secret کری یہ ہمارے پاس conditioning response ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیوال کا experiment اس کا فیدہ کیا ہوا اس کا بہت زیادہ فیدہ ہے اس کے application ہمارے پاس conditioning response کہ ہم external stimuli external condition provide کر کے کس طرح behavior کو modify کر سکتے اور اس کے application last جو ہے slides میں ہم پڑھیں گے پیوال basic idea was not new in the 17th century log had proposed that knowledge is based on association but پیوال uncovered several principles of association کہتے ہیں کہ پیوال نے experiment کی تو کوئی new نہیں تھا کیونکہ اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کس نے log نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے پاس behavior کو modify کر سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ associate کر کے لیکن کچھ ایسے principle تھے جس کو uncount کیا پیوال نے ان کو explain کیا پیوال نے the man most responsible for making prevailing principle apart of the psychologist psychological mind mainstream was john b watson in 1978 to 1958 he was environmentalist and behaviorist اور کہتے ہیں کہ جو پیوال کے work کو اس کے main principle کو point کرنا اس کو mention کرنا اس کو visualize کرنا یہ کس نے کیا یہ john b watson جو اور behaviorist انہوں نے پیوال کے experiment جو اس نے تیوری پیش کی اس کو کیا اس کو famous بنا دیا اس کو اور بھی modern کر دیا in 1916 ان worsen begin research on young children becoming the first major psychologist to apply principle of learning to the problem of development کہ ہمارے پاس جو development میں problem جو fear ہوتا ہیں جو ہمارے پاس different changes آتی ہیں different behaviors ہوتے ہیں بچوں کے تو اس کو کیا اس کو modify کیا اس کو associate کیا صحیح principle of learning اور problem of development جو ہے وہ principle of learning کو apply کیا problem of development پہ اور یہ first psychologist day 1916 میں اس نے کہہ کیا کہ study of emotion fear اور rage اس نے یہ دو کام کیے تو کس طرح یہ ابھی میں explain کر دوں کہ اس میں پہلے کیا conditioning fear in little Albert یہ words نے کیا little Albert میں fear کو کیا کرنا condition کرنا اس کو fear behavior اس میں create کرنا تو پھر کیا کس طرح کیا کہ Albert ہمارے پاس چوٹا بچہ کچھ مہینوں کا تھا تو چوٹے بچے ہمارے پاس ریٹ مایس وغیرہ سے نہیں ڈرت کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہیں وہ تو اسے کیلنی کی چیز سمجھتے تو پھر little Albert ایسا تھا کہ وہ مایس ریٹ سے نہیں ڈرت تھا چوہے سے وہ نہیں ڈرت تھا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے تو پھر کہہ کیا کہ جب وہ چوہاں اس کے ہاتھ میں دیتے اس کے ساتھ ایک loud سی sound سنا دیتے تھی جس سے وہ بچہ دردہ تھا اور وہ رونا شروع کر دیتا تھا کچھ دفعہ اس نے اس طرح کیا کہ چوہاں اس کو دیکھا کہ loud sound اس کے سنائی جاتی تھی اور پھر وہ loud sound سے ڈر جاتا تھا لیکن کچھ دفعہ کرنے کے بعد ایک ایسا time آیا کہ جب وہ چوہاں دیکھتا پھر وہ اس سے بھی ڈر تھا تو یہ کہ کہ اس میں کنڈیشننگ فیئر اس میں فیئر پروڈیوز کی اس کے بیہیوئر کو موڈیفائی کیا گیا البرٹ کے یہ چوٹے بچے میں تو یہ ہمارے پاس کس نے ورسن نے کیا دوسرا کہ کیا دوسرا دی کنڈیشننگ فیئر ان پیٹر پیٹر ایک اور بچہ تھا اس میں فیئر کو ختم کیا دوسرا میں بیہیوئر کو ختم کیا کس طرح کہ یہ چوٹا بچہ مارے پاس ریبیٹ خرگوش یہ ڈرتا تھا اس نے کہ اس گروپ فارم میں بٹایا اور بچوں بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ بچے کہتے وہ خرگوش سے نہیں پیٹر کہہ کیا یہ بھی اس خرگوش وغیرہ کے ساتھ کھیلنے لگا اور اس میں جو فیئر تھا وہ ختم ہو گیا تو وارسن نے جو کنڈیسننگ ریسپانس یہ ہیومن پر اپلائی کیے جو فیئر وغیرہ ہوتا ہیں بچوں میں اس پر اپلائی کیے اس وجہ سے یہ ہمارے پاس سیسٹیمیٹک ڈی سینسٹیزیشن اس نے کی کہ بچہ جو تھا خرگوش کی طرف اس سے ڈرتا تھا لیکن اس نے کیا اسے ڈی سینسٹیز کیا وہ اس کو ریسپانس نہیں دیتا تھا اس سے ڈرتا نہیں تھا آپ رین کنڈیشننگ آپ رین کنڈیشنگ ہمارے پاس این امریکن Psychologist B.F. Skinner 1904 to 1990 was also a behaviorist and environmentalist یہ ہمارے پاس جو Skinner تا یہ behaviorist بھی تا environmentalist بھی تا he also wrote story and poetry he criticized Pewal and Watson وہ Pewal اور Watson کو criticize کار تا کیوں according to Skinner people learn their behavior from their history or past experience particularly those are repeated and reinforced دیکھو پیوال وغیرہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ condition اس کے سمدے رکھ دیتے ہو پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ behavior modify ہو جاتا ہے لیکن skinner کہتے تھے نہیں کہ ہر کوئی person کے behavior modification ہوتی ہے اس کے behavior میں changes آتے وہ learning کرتا ہے تو past experience سے learning کرتا ہے اور past experience اس کے موجودہ behavior کو reinforce بھی کرتے ہے اس کو repetition بھی اس میں لاتے ہے کہ دیکھو ہمارے پاس stimulus ہے ایک چیز ہے جس کو آپ نے response شو کیا مطلب کہ ہمارے پاس کوئی کوئی پرسن کو پرائز مل گیا یا کسی پرسن کو high GPA آگئی کسی پرسن کی ہمارے خوش ہو گیا اب جب اس کو ایک پرائز وغیرہ دیتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی میند کرے گا اور بھی reinforce اس کا ہوگا تو یہ past experience سے لرننگ کرتا ہے اس کے behavior میں modification آتی ہے اور یہ ہمارے پاس سکینر بتاتا ہے رین enforcement ہمارے پاس کتنے types کی ہوتی ہے رین چیزیں جو آپ کی behavior کو modify کرتی ہے strengthen کرتی ہے ایک ہمارے پاس positive reinforcement positive reinforcement کہہ giving something good increase desire behavior کہ اگر ایک person آپ کے پاس behavior کے ساتھ ہے تو پھر آپ اس کو کوئی prize وغیرہ دیتے ہوتے ہو آپ اس کو کوئی شاباس وغیرہ دیتے ہو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا behavior ہے یہ اور بھی modify ہو یہ اور بھی آپ کے پاس increase ہو تو اس کے لئے پھر ہمارے پاس کیا ہوتے positive reinforcement negative reinforcement کہہ thinking away something bad increase desire behavior اس میں اگر کوئی person اس کے غلط behavior ہمارے پاس خلط stimulus وغیرہ اس کے ہے تو کہہ کریں کہ اس کو ہمارے پاس اس bad چیز کو remove کر لیں جس طرح ایک student جو study کر رہے تو mobile miss use کر ہے کیوں کیونکہ desire behavior learning جو learning اس need high mass increase کر لیکن negative میں ہم کسی چیز کو remove کریں ہالانکہ positive میں ہم add کرتے تھے اس میں ہم کس چیز کو remove کریں ہمارا مقصد ہوگا کہ جو behavior ہیں وہ ہمارے پاس اور بھی increase ہو punishment میں کیا ہوتے ہے punishment applying something bad reduce undesired behavior کہ ہمارے پاس اگر undesired behavior کے ساتھ کوئی پرسن ہے تو ہم اس کو punishment دیتے اس کو سزا سلایڈ سے آپ پاس ایک mcq آئے گا لہٰذا آپ اس کو اچھ طریقے سے پڑھ لیں emotional responses classical conditioning play an important role in generating negative and positive emotional responses negative positive emotional responses ہم generate کرتے ہیں جس طرح fear ہو گئے anxiety وغیر ہمارے پاس true conditioning جو ہے وہ ہوتے وہ ہمارے پاس موڈیفائی ہوتے ہیں اس کے بعد negative response emotions such as fear phobia etc are strengthened by associating these emotions with animal weather or some other places are things people often fear reptiles dark places and insects phobia some people often associate fear with stormy weather جیسا کہ ہم نے classical conditioning association پڑھا کہ ہمارے پاس stimulus کے ساتھ کسی behavior associate کر کہ ہم اس کو medify کرتے لہٰذا ہمارے پاس negative responses بھی آتے fear وغیرہ ہمارے پاس increase ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس fear وغیرہ لوگ relate کرتے ہیں stormy weather سے تندر وغیرہ جو ہمارے پاس گرج چمک جو بادل وغیرہ ہوتے اس کے ساتھ اگر اس میں گرج چمک ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ animals phobia کے ساتھ ہوتے ہیں weather phobia کے ساتھ ہوتے ہمارے پاس different vehicle phobia ہوتے تو negative responses ہمارے پاس ہوتے through conditioning increase in house ہوتے positive responses بھی ہمارے پاس ہوتے جس طرح ہم نے پڑھ کہ کسی چیز کو positive reinforce ہم کرتے ہیں کس وجہ سے جو ہمارے پاس desire behavior ہے جو happiness ہے جو feeling relaxation ہوں ہوں وہ enhancer ہو thinking of going on trip make one feel happy reaching home after a long time make one feel happy and relax as well دیکھو کہ آپ کی جو happiness ہے وہ relate associate ہوتی ہے کس کے ساتھ کہ جب آپ parents دیکھتے ہو جب آپ گھر میں آتے ہو آپ کبھی trip پہ جاتے ہو کوئی آپ کو price وغیرہ دے دیتا ہیں تو یہ ہمارے پاس positive responses ہیں اس کے بعد advertising advertising کہ advertising is a field where classical conditioning is used the most دیکھو ہمارے پاس different type of advertisement ہوتے ہیں different companies کے different products وہاں پہ conditioning very important ہے وہاں پہ زیادہ use ہوتے ہیں کس طرح کہ جو ہمارے پاس چھوٹے بچوں جیسا کہ آپ لوگوں نے کمرشل وغیرہ دیکھتے کہ وہ ٹائگر والے جو بسکوٹ ہوتے تھے تو کہتا کیسا ہوتا تھا کہ اس میں ایک ٹائگر باگتا تھا وہ لڑکا بچا اس کے ساتھ باگتا تھا کہ یہ ٹائگر کے بسکوٹ میں energy ہے تو کہہ کیا کہ ٹائگر کے رنننگ کے ساتھ relate کیا تو ہمارے پاس کلاسکل کنڈیشنگ ہے اس کے بعد ہمارے پاس فیمل کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کیچن پروڈکٹ ہوتے جو اس کو relate کرتے فیمل کے ساتھ فیمل کے کمرشل ہمارے پاس دکھائی داتے ہیں تو یہ کہ ہمارے پاس کنڈیشنگ ہے جو ہم use کرتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں اس کے بعد ایڈکشن پیپل ایڈکٹ 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 دیکھو ہمارے پاس جو ایڈکٹ پرسن ہوتے جو کیفین وغیرہ کے یا کافی وغیرہ کے یا ہمارے پاس سگرٹ یا کافی وغیرہ کا نام سنتے یا کافی اس کے سامنے پڑی ہوتی یا کوئی سگرٹ یا ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس جو ہمارے پاس اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے تو وہ سیٹسفائی ہو جاتے حالانکہ اس نے ابھی کچھ لیا نہیں ہوتا انٹیک اس نے نہیں کی ہوتی اس سے پہلے ہمارے اپلیکیشن اس کے بعد سائیکو تیرپی کلاسیکل کنڈیشننگ آرسو فائی اٹس اپلیکیشن سائیکو تیرپی دیکھو سائیکو تیرپی کسی کہتے کہ ہمارے پاس جب کوئی پرسن سائیکلاجیکل پرابلم کے ساتھ ہوتا ہے صحیح ہے تو وہ کیا اس کے فو بیا ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں یہ تو میں نے خود پارٹنل نے بھی ایکسپینس کیا ہوئے ہیں کہ جب آپ سکس سیمسٹر میں آپ کے جو کلینیکل ہوں گے منٹل ہیلتھ کے وہاں پہ جب آپ ڈیفرنٹ وارڈز میں جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ لوگ ملیں گے ڈیفرنٹ پیشنٹ ملیں گے تو ایک پیشنٹ جو مجھے ملا تھا بہت سے ملیتے لیکن ایک پیشنٹ جس کی میں ابھی بات کروں کہ وہ ایسا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا وہاں پہ کہیں پہ دماکہ ہو گیا یا ایکسپینٹ ہو گیا تو وہ گاڑی میں میں تو بچ گیا میری جان بچ گئی لیکن ابھی میں جب بھی کسی گاڑی میں بیٹھتا ہوں مجھے انزائیٹی ہو جاتی ہے سٹریس میں چلا جاتا ہوں وہ مجھے فیر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ کہیں پیر سے دماکہ نہ ہو جائے کہیں پیر سے ہمارے پاس کہہیں کہ ایکسیلنٹ نہ ہو جائے تو پھر یہ اس میں فوبیا آ گیا کہ وہ ابھی نارمل وہیکل کے ساتھ اس نے کہہ کہہ دیا ریلیڈ کر لیا کہ وہ وہیکل دیکھتا ہے تو اسے ٹینچن ہو جاتی ہے یہ آزا ہمارے پاس سائیکو تیراپی میں کہہ کرتے ہیں سائیکو تیراپی میں پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو سموکنگ والے پرسن ہوتے ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں جو سگرٹ نوشی وغیرہ کرتے ہیں تو پھر کہہ کرتے ہیں کہ اس کی جو سموکنگ وغیرہ اس کو ہم ریلیڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس ڈیزیز کے ساتھ اس کو ہمارے پاس جو ہے غلط چیزوں کے ساتھ وومیٹنگ کے ساتھ صحیح وومیٹنگ کے ساتھ ڈیزیز ریسپیکٹ وغیرہ کے ساتھ ہم ریلیڈ کر لیتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتے ہیں کہ اس پرسن کا بھی ہیوے جو ہمارے پاس چینج ہو جائے اس کے بعد ہنگر سم پیپل فیل ایکسٹریملی ہنگری اونلی انڈیسائی آف ریسٹونینٹ آر سم آدھر پیسی آر سم آدھر پیسی آر سم آدھر پیسی ہے صحیح اس کو اگرم سے بھوک لگ جاتی ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ کھا لے ریزن کیا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی ریسٹونینٹ وغیرہ میں کانہ کاتا تھا یا وہ یہاں پہ فور وغیرہ ملتے ہیں تو اس کی ایسوسییشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ ابھی ریسٹونینٹ بھی دیکھے تو اس کا سلائیوہ سیکریٹ ہو جاتا ہے وہ ہنگری فیل کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس اچھا یہ لاسٹ کا جو سلائیوہ ہے کہ وہ پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آئیڈر اکثر جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے کہ وہ جو میں نے کوئی اگزامپل بھی بتایا کہ ایک پرسن تھا جس کو بلاسٹ ہوا تھا وہ وہاں پہ گاڑی میں تھا تو وہ ڈرتا تھا نارمل گاڑی میں وہ نہیں بیٹھتا تھا تو یہ جو ٹراما اس کا ہوا تھا یا جو ایکسیڈیٹ اس کا ہوا تھا ابھی تو گاڑیاں وغیرہ نارمل ہیں لیکن وہ پھر بھی ڈرتا ہیں تو یہ ہمارے پاس کہیں یہ ہمارے پاس کلاسٹ میں کی وجہ سے ہوتا ہے association of something with the past کچھ چیزیں جو آپ کو پاس سے ملاتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ songs اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ہم سنتے ہیں تو پھر وہ ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں کہ پاسٹ میں ہم یہ سنتے تھے پاسٹ میں یہ ہوتا تھا تو یہ کہیں یہ association اور یہ ایک application classical conditioning classical conditioning at school school میں ہمارے پاس classical conditioning ہوتا ہے کس طرح کہ اگر آپ کے school کا environment کیا ہے وہاں پہ strict environment ہے school میں بچوں کو مارا جاتا ہے اس کو punishment دی جاتی ہے تو پھر بچوں کا behavior ایسا بن جاتا ہے پھر وہ ڈرتے ہیں اور وہ اس کا behavior کہیں وہ اس کو fear ہوتا ہے تو یہ کہیں یہ ہمارے پاس classical conditioning ہے conditioning drug response drug response بھی ہمارے پاس conditioning association ہوتا ہے کہ کچھ drugs ہمارے پاس انتہائی زیادہ کڑوی ہوتی ہے اس کا ذائقہ انتہائی زیادہ بدذائقہ ہوتی ہے تو پھر بچوں کا ہمارے پاس کچھ لوگوں کا اس طرح behavior بن جاتا ہے کہ وہ کبھی normal drugs بھی دیکھتے ہیں تو تب بھی ان کو الٹی سی آتی ہے ان کا دل خراب ہوتا ہے تو یہ کہیں یہ آپ کی association ہے کہ ایک harmful چیز آپ نے دیکھ لی تو اب آپ کی association اتنی بن گئی کہ اب اگر آپ useful چیز بھی دیکھ لیتے ہو تب بھی آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے classical conditioning سے اس unit میں آپ کے پاس جو بھی آپ کا question through comment آپ پوچھ سکتے ہیں subscribe کریں ہماری چینل کو like کریں ہماری ویڈیو کو ok thank you